ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لیے ساکس کا پار ٹو لے کے آئی ہوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس کے لیے بھی 36 نیڈر سلیکٹ کی ہیں بھی سلائیوں کا پارڈر بنایا ہے اور 6 سلائیوں کے بعد میں نے 3 دفعہ اس کے خانے کم کیے ہیں اور جالی بنا لی ہے اب لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے رائٹ سائٹ سے پہلے ایڈی نکالی تھی تو اب ہم اس پاؤں میں لیفٹ سائٹ سے پہلے ایڈی بنائیں گے تو بٹن کو ہم نے ہول پہ سیٹ کیا اور یہ ہم نے 15 نیڈلز جو ہیں وہ باہر نکال لینی ہے نون ورکنگ پوزیشن پہ کر لیں اور ایک ایک نیڈل کو ہم نے باہر نکال کے دونہ طرح سے اور دو دو سلائیاں جو ہیں وہ کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا تو اس میں بھی ہم اسی طرح کریں گے ایک ایک نیڈل کو باہر نکالیں گے اور دو دو سلائیاں ہم کرتے جائیں گے پیچھے جب تین نیڈلز جائیں گے تو ان کو ہم نے نیڈل نہیں کرنا اس کے بعد ہم نے پھر ایک ایک نیڈل کو واپس اندر کرتے جانا ہے اور دو دو سلائیاں ہم نے کرنا ہے یہ ہماری ایڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کی پاؤں کی جو ہے وہ فالو کریں گے ایک ایک نیڈل باہر نکالتے جائیں گے اور دو سلائیاں ہم اس کی کرتے جائیں گے تو ویورز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب میرا چینل اور میری ویڈیوز کو لائک کریں کمپلیٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی یہ دیکھیں ہماری تین نیڈلز رہ گئی ہیں تو اب ہم پھر ایک ایک نیڈل کو اسی طرح واپس کرتے جائیں گے اور ہماری ساکس جو ہے وہی اب کمپلیٹ ہو جائے گی ہم اس کے خانے بند کریں گے خانوں کے وہی بات ہے کہ جو میں نے پہلے آپ کو سکھایا ہے خانے بند کرنے کے میں نے آپ کو تین طریقے سکھائے ہیں تو آپ کو جس طرح دل چاہے آپ اسی طرح خانے بند کر سکتے ہیں اور اسی طرح بارڈر کے لیے بھی بارڈر ون بائی وان میں نے آپ کو سکھایا ہے ٹو بائی وان میں نے آپ کو سکھایا ہے تو فول نیڈلز کا سکھایا ہے تو آپ کو جو بھی بارڈر اچھا لگے آپ ساکس کے وہی بارڈر بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ میں نے اگر فول نیڈلز کا بنایا ہے تو آپ بھی فول نیڈلز کا ہی بنائیں آپ اپنی پسند سے جو بھی آپ کو بارڈر پسند ہے آپ وہ اس پر بنا سکتے ہیں لیکن آگے سوکس بنانے کا طریقہ جو ہے وہ یہی رہے گا ہی رہے گا اب ہم آپ کو دوری بنانے کا طریقہ سکھائیں گے جو ہم نے اس میں دوری ڈالنی ہے وہ بھی آپ سیکھ لیں کہ وہ کیسے بنے گی اتنے چھوٹے سوکس کے لیے دوری کے لیے تین میٹرز جو ہے وہ اہلاف ہوتی ہیں ایک سلے ہی ہم نے کر لی ایک سلے کرنے کے بعد ہم کیریج میں جو یہ پارٹ کا بٹن ہے یہ دوسرے نمبر کا بٹن پریس کریں گے اور پھر ہم نٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے گے اس کے لیے آپ نے تینشن نمبر جو ہے وہ اپنی گول کے حساب سے ٹائٹ رکھنا ہے اب آپ کی گول جس بھی تینشن پر چلتی ہے اس سے آپ نے اس کو کم رکھنا ہے میں نے تینشن فائف پہ یہ دوری بنائی ہے اور نمبر ٹو یہ کہ آپ نے جب بھی دوری بنانی ہے آپ نے اس کے نیچے ویٹ لازمی لگا کے رکھیں یا جیسے میں نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے اس طرح یا تو پکڑ کے رکھیں یا ویٹ لگائیں یعنی پھر آپ سے دوری نہیں بنے گی تو ویٹ لازمی اور تینشن جو ہے وہ اپنی گول کے حساب سے آپ کی گول چار پہ بھی چل سکتی ہے پانچ پہ بھی چھے پہ بھی تو آپ نے اس کو دوری کو ٹائٹ بنانا ہے اور اس میں سلائیاں گننے کی ضرورت نہیں آپ نے کتنی نمبری دوری بنانی ہے آپ اپنے اپنے حساب سے جگلی لینٹ ہے وہ آپ اس کی رکھ سکتے ہیں یہ ہماری دوری کمپلیٹ ہوگی اب ہم اس کے خانے بان کریں گے اور خانے بان کرنے کے بعد اس طرح یہ ہمارا پروسس کمپلیٹ ہو گیا اب میں آپ کو سلائی کر کے بتاؤں گی کہ ساکس کو سلائی کرنے کے بعد کمپلیٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہم نیڈل لیں گے اور آپ مشین سے بھی سلائی کر سکتے ہیں سلائی مشین پر سلائی کریں گے وہ زیادہ خوبصورت بکائے گی اس کی تو میں آپ کو اسی پر سکھا رہی ہوں گے آپ نے ساکس یہ واضح سلکیں کیسی لگے گی اس کے لیے ہمیں اس کی لیفٹ سائیڈ کو کلٹی سائیڈ کو باہر رکھنا ہے اور پہلے ہم نے پنجا جو ہے اس کا اس کو برابر کر کے جو اینڈ جہاں سے ہم نے کیا تھا وہاں سے ہم اس کی سلائیڈ سٹارٹ کریں گے جو چھو 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 موسیقی 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 تو امیت ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو میں پسند آئی ہوگی اور آپ آرام سے پریکٹس کریں اور اسی طرح اپنی پسند سے اپنی پسند کے کلرز کے سوکس بنائیں